بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این اینیوز میں ہوں تہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے جام نواز علی کا جہاں کشمیر بنے گا پاکستان رویلی نکالی گئی سیاسی مذہبی جماعتوں سمیت انتظامیہ کے افسران نے بھی شرکت کی ریپورٹ کریں احسان بلوچ جام نواز علی میں اسیسٹر کمشنر عبدالحمید مقل مقترکہ غلام یسین پہنور کے سبرائے میں کشمیر یوان کے باریتی جاریت اور مظالم کے قلاب پڑی اما آئے سکول میں ریلی نکالی گئی ریلی میں سکول طلبہ استاذہ سمیت مقترد سیاسی سماجی مذہبی مقاطب فکر رکھنے والے افراد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر مانگے گا آزادی کے فلم شگاپ نہرے لگا رہے تھے ریلی کے شرکہ کمشنر عبدالحمید مغل نے خطاب میں کہا کہ کشمیر کا وہ واحد خطا ہے جہاں پر ایک ساتھ سے کرفیوز زائد ہے خبر شامل کریں گے تندو آدم سے جہاں خطے کی مشہور بزرگ ہستی حضرت حاجی شاہ کے عرص پر ملاکڑے کبڑی گھوڑوں بیلوں کی دوڑ کے مقابلے کرائے گئے مزید جانتے ہیں علی دہیم کی اس ریپورٹ میں کرونا وپا کے بعد تندو آدم کے نزدیک گاؤں خیر محمد پڑو میں مشہور بزرگ حاجی شاہ کے سالنہ عرص مبارک کی تقاریب کا آگاز ہوا تندو آدم کے علاوہ سندھ بر سے حضرت حاجی شاہ کے مریدین بڑی تعداد میں عرص میں شرکت کے لیے پہنچ گئے حاجی شاہ کے عرص کے موقع پر دکانوں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اس کے موقع پر عوامی دلچسپی کے لیے گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے کرائے گئے جس میں سندھ بر سے گھوڑوں کے ایک سو کے قریب جھوڑوں نے حصہ لیا جن میں محمد خان جنجو کے لکی جنجو کے ناچو عبدالگنی سمو کے سینگار گلسن بروں کے میزائل سلام زرداری کے بادشاہ محمد علی راجڑ کے انمول فوادہ پن کے عشق سمیت ایک سو آلہ نسل کے گھوڑے میدان میں اتارے گئے جن میں محمد خان جنجو کے لکی سلام زرداری کے بادشاہ عبدالگنی سمو کے سینگار نے میدان مار لیا عرص مبارک میں کبڑی کے مقابلے میں ٹنڈو آدم الیون اور برڑا الیون کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں برڑا الیون نے مقابلہ جیت لیا عرص مبارک لگوانے والے درگاہ حاجی شاہ کے متولی گاجی کھانا پروکے نے کہا کہ حاجی شاہ درگاہ کا عرص ہم اپنے خرچے پر لگاتے ہیں سندھ حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ عرص مبارک کے علاوہ عام دنوں میں بھی سندھ بھر سے ظاہری ناتے ہیں یہاں مسافر کھانے کی سکت ضرورت ہے انہوں نے محکمہ سقافت سندھ حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ درگاہ حاجی شاہ پر مسافر کھانا تعمیر کر آئے جائے کیمرامین اور ٹیم کے ساتھ علی تھائیم بیورو چیف این این نیوز ٹنڈو آدم رخ کریں گے جنڈ کا جہاں اٹک ماری انڈیس ریل کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ریپورٹ کریں عدیل آدل یہ ماری انڈیس ٹرین جو کہ چھ مہینوں سے بند تھی بیس ستمبر سے اس کا دوبارہ استطاع کر دیا گیا ہے یہ ٹرین ماری سے اٹک جاتی ہے اس ٹرین کا تحصیل جنڈ کے لوگوں کو بہت زیادہ فیدہ ہے کیونکہ اٹک سائیڈ پہ عام طور پہ لوکل گاڑیاں بہت کھٹ جاتی ہیں تو یہ جنڈ کے زیادہ لوگ جو ہیں اٹک میں جوگز کرتے ہیں خاص کر جو جوز وال لوگ ہیں ان کے لئے بہت بہترین سفر کے ایک ذریعہ ہے جنڈ کی تحصیل جنڈ کے متلف لوگ بہت زیادہ خوشی کے اظہار کر رہے ہیں کیس ٹرین کو ایک دوبارہ پھر چلایا گیا ہے نیز اس کا قرائے نامہ بھی ایشو کار دیا گیا ہے خبر شامل کریں گے اوبارو کے علاقے وستی جیون شاہ سے جہاں گزشتہ پندرہ برس سے سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حادثات معمول بن گے مزیل احوال بتا رہے ہیں آفتاب سلنگی اوبارو کے آفیس کے باہر اعتجاجی مظاہرہ خصیل کے مطابق اوبارو کے علاقے وستی جیون شاہ روڈ گزشتہ پندرہ برس سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے خستہ حال روڈ کی وجہ سے حالات معمول بن گئے ہیں ٹوٹی پوٹی روڈ ہونے کی وجہ سے علاقے مکینوں کا شدید مشکلات کا سامنا ہے بیماروں اور مریضوں کو بھی آنے اور جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقے نے وستی جیون شاہ سے ریلی نکالی گئی ہے ریلی وستی جیون شاہ سے اسسٹنٹ کمیشنر کے آفیس کے سامنے پہنچ کر اعتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں انتظامیہ کے کھڑاپ نارے بازی درزی تھی مظاہرین نے اے ڈی شر جام سمجو سراج احمد گرگیج حسن علی ملک جام عبد الرحیم خاکی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گاؤں جام سمجو سے عبارہ تک گیارہ کلومیٹر روڈ جو خشتہ گزشتہ پندرہ سال ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پندرہ سال میں تعمیر تو تور کی بعد مرمت بھی نہ ہو سکی ہے سی پیک موٹر وے روڈ بننے کے دوران ہیوی مشنری گزرنے کے باعث روڈ مزید تباہ ہو گیا اس وقت انتظامیہ نے علاقے مکین کو یقین دھیانی کرائی تھی کہ وستی جیون شاہ سے عبارہ تک روڈ کی مرمت کی جائے گی جبکہ تین سال گزرنے کے باوجود مرمت نہ ہو سکی مزید نے مزید کہا کہ روڈ رستہ تباہ حال ہونے کے باعث شدید تکلیف کا سامنا ہے مزید نے وزیر علیہ سن سے یا مرادلی شاہ چیف سیکریٹری سن سے فوری تور پر نوٹس لے کر روڈ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے افتاب سلنگی این نیوز اوبارو خبر شامل کریں گے ساہی وال سے جہاں محکمہ نہار لور باری دو آپ کے افسران کا کاشکاروں کا استحصال کرنے میں مصروف اوبیانہ طور پر بڑے زمیدانوں سے بھاری رشوت لے کر موقع کا ڈیزائن تبدیل کرنے لگے ریپورٹ کریں ہیں مہر شوکت جوتا ساہی وال میں کریپشن کا نسور آئی روز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیر ال بی ڈی سی سے نکلنے والی نیر نویل ون ال ٹو ال کے علاقہ سے محکمہ نہار کا عملہ بڑے زمیداروں سے رشوت ستیر سے اسی ہزار وصول کر کے موقع کا ڈیزائن تبدیل کرنے کے علاوہ سرکاری مشینیں بھی موقع سے نکال دیتے ہیں اے جس کی وجہ سے چھوٹے کاشکاروں کو پانی میسر نہیں ہوتا بڑے زمیدار اپنی فصلوں کی کاشت بہ آسانی کر لیتے ہیں محکمہ نہار کا عملہ اپنے ملازمین کے جرم چھپانے کے لیے چھوٹے کاشکاروں کو تاوان ڈال کر اپنی کاروائی کو مکمل کر لیتے ہیں جبکہ چھوٹے زمیداروں کی فصلیں بعض اوقات پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں چھوٹے زمیداروں نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور سیکٹری اپاشی کمیشنر سائیوہ ڈیویزن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رکھ کریں گے عارف والاقات جہاں ڈاکٹروں کی پولیس کے ناروہ سلوک اور حد تک امیز رویہ کے خلاف احتجاجی ریلی ریلی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سے شروع ہو کر بہاول نگل روڈ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں شرکا نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی ریپورٹ کریں علی اسکر ڈڈھی آری والا میں ڈاکٹروں کی طرح سے اتھانہ صدر پولیس کے ناروہ سلوک بات تمیزی اور حد تک میرز رویہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاج کے دوران ریلی کے شرکا نے تھانہ صدر پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی اور ذمہ دوران اسکر سمیت اے ایسائی کو متعلق کر کے ان کے خلاف مقدمہ کے اندراج کا مطالبہ کیا احتجاجی ریلی کے شرکا کی طرف سے مزید مطالبہ کیا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو او پی ڈی سمیت ایمرجنسی بھی بند کر دیں گے گزشتہ جنہوں آر ایچ سی ایک سو تیریٹ ہی بھی محمد نگر میں ڈاکٹروں کا ایک نرس کے ساتھ جگڑا ہونے پر نرس کی طرف سے ڈاکٹروں پر الزام تراشتی احتجاج کے دوران تھانہ صدر پولیس کے ایسائی چوشاد بھٹا اور ایسائی اجاز نے ڈاکٹروں کے خلاف غلی زبان درازی اور ناروہ سلوک اپناتے ہوئے باتمیزی ناقابل برداشت مزارہ کیا تھا جس پر پی ایم سی کے ادھے دران نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے جہاں علاباد یوٹلی سٹور پر آٹا اور چینی نایاب سستی چینی اور آٹا نہ ملنے کی وجہ سے خریدار شدید پریشان اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بلوچ جی شاہد بلوچ کیا صورتحال ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں لیاقت پور کے ایک یوٹلی سٹور پر بات کی جائے یوٹلی سٹور کے حوالے سے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے غریب عوام کے لیے سہولت اور سستی چیزوں کے لیے بنایا گیا تھا سستی ریٹ کے لیے یہاں پہ بات کی جائے چیزوں کے حوالے سے تو یہاں پہ پتی کسیر تعداد میں موجود ہے دال وغیرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور گھی وغیرہ بھی جو اہم چیزیں ہیں یہاں پہ آٹا اور چینی وہ نیاب ہیں جو وزار تو کافی تقریباً ستر پیسے سور پیمے ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ جو یوٹلی سٹور پہ عوام حکومت کی جنب سے دعوے کیے گئے تھے کہ یہاں پہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا لیکن یہاں پہ کوئی ایسا ریلیف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہاں نہ آٹا ہے نہ چینی ہے مزید ایک خریدار آئے ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کیا لینے آئے ہیں اور کیا یہاں ہے کیا نہیں ہے یہ شاید بھائی یہ بات ہے کہ ہم یہاں چینی اور آٹا لینے آئے ہیں یہاں نہ چینی میں رہی ہے نہ آٹا میں رہی ہے مہینے میں ایک دفعہ بھی کافی پشکیوں سے چینی اور آٹا ملتا ہے جو حکومت کے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہے گئے حکومت نے کوئی اپنا وعدہ پورا کر کے نہیں دکھایا نیا پاکستان اس سے تو بہتر تھا وہ پورانا پاکستان ہر چیز ملتی تھی ٹیم پر ملتی تھی آپ تو کوئی چیز مل بھی نہیں رہی تو عام دکانوں پر بھی جو ہے نا آٹے کا اور چینی کا جو ہے نا دام زیادہ ہیں اس لئے ادھر آتے ہیں ادھر ملنے کو تیار نہیں کوئی شاید مل نہیں رہی آٹا اور چینی تو ملتی نہیں باقی چیزیں مل رہی ہیں نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپنا یہاں پہ کتنے دفعہ آئے ہیں اور آپ کو آٹا اور چینی نہیں ملی ہفتے میں دو چکر لگاتے ہیں کبھی بھی چینی اور آٹے نہیں ملنے کو جی ان کا خریدار کا کہنا ہے کہ ہفتے میں دو تین بار بھی چکر لگاتے ہیں یہاں پہ آٹا اور چینی کا تو بالکل ہی نام نہیں ہے لہٰذا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہمیں اس مہنگائی سے بچا کر یوٹل سٹور پہ ہر چیز دسیاب کی جائے جی شاہد بلوچ آگاہ کرنے کا شکریہ رخ کریں گے راجنپور کا جہاں پر تھانہ داجل کی حدود میں چار مسلح افراد نے پرانی رنجش پر نوجوان طالب فاروق احمد بھٹا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مدی تقصیلات جانتے ہیں غلام عباس کی اس ریپورٹ میں راجنپور کے نواحی علاقہ تھانہ داجل کی حدود میں چار مسلح افراد نے پرانی رنجش پر نوجوان طالب فاروق احمد بھٹا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا لوہیکین کے مطابق چند روز قبل مقتول سے موٹر سیکل وان ٹو فائیب دکیتی بھی کیا گیا تھا دو جوان بستی پٹ والی کاری ایشی ہے تقصیلات کے مطابق راجنپور تھانہ داجل کی حدود میں چار مسلح افراد نے پرانی رنجش پر نوجوان طالب بن فاروق احمد بھٹا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا لوہیکین کے مطابق چند روز قبل مقتول سے اسلے کے زور پر وان ٹو فائیب موٹر سیکل بھی دکیتی کیا گیا تھا جس کی روپورٹ دج کرانے کے لیے چار پانچ دن سے داجل تھانے کے چکر لگا رہا تھا تاہم ایسے چو داجل اللہ بکشوان نے روپورٹ دج نہ کی اور نوجوان مایوسی کی آلت میں داجل تھانے سے گھر واپس جا رہا تھا کہ مخالفین کی طرف سے کی گئی فائرنگ سے قتل کر دیا گیا دونوں فریقین کا تعلق بھٹا فیملی سے بتایا جا رہا ہے لوہیکین کا داجل پولیس پر گم و خود سے کا اظہار ذرائع کے مطابق بعد میں مقتول کے بھائی سے ایسے چو داجل نے پسے پردہ معذرت کی اور ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کی یقین دیانی کرائی مقتول کے لواء حقین بھی مطمئن نظر آئے پولیس نے چار افراد کے خلاف مقدمہ داجل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ایس ڈی پیو سرکل داجل اور ڈی پیو راجنپور جوہدری احسن صحیف اللہ نے ایسے چو کے خلاف ناکس کارکردگی پر کوئی ایکشن نہ لیا خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں چادر چار دیواری کا تقدس پامال گاؤں بسال میں پانچ مسلح افراد کا بیوہ کے گھر حملہ اندھا دھن پائرنگ بیوہ کے جوان سالہ بیٹے کو چھوڑیوں کے وار سے زخمی کر کے گھر کو آگ لگا دی متاثرہ خاندان نے ڈی پیو سید خالد ہمداری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید بتا رہے ہیں ندیم ملک یہ افسوس ناک واقعہ اٹک کے گاؤں بسال میں پیش آیا ہے جہاں پر پانچ مسلح افراد نے بیوہ کے گھر میں گھس کر اندھا دھن فورنگ کی بیوہ کے جوان سالہ بیٹے کو چھوڑیوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا اور گھر کو پٹرولز چھڑک کر آگ لگا دی بیوہ کا ایک مکان تھا جو اس کے مرہوم شور کمر علی کی مالکیت تھا کمر علی پانچ سال قبر وفات پا گیا اور بیوہ نسین نے اسے مکان کو سیل کیا جس کے نتیجے میں اس کے محلے دار جو ہیں وہ اسے مکان پر قابض ہونا چاہتے تھے جس کے نتیجے میں وہ بیوہ کے گھر میں گھس کر اندھا دھن فورنگ کی اور بیوہ کی بیٹیاں اور بو جو تھی وہ گھر میں میں اس وقت موجود تھی جس کو تشہدت کا نشانہ بنایا گیا اور بیوہ کا جو جوہان سالہ بیٹا ہے اس کو چھوڑیوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا تین لاکھ روپے کے قریب رقم اور بچوں کی تعلیمی اصناد تھی جو آگ کی نظر ہو گئی اس پر بیوہ نسین اختر کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او اٹکس سید خالد عمدانی فوری نوٹس لیں اور ہمیں انصاف معیہ کیا جائے اس پر جب خبر ایک نیچی نیوز پیپر میں لگی تو ہمارے ایک بہت اہم صحفی ہیں زمیر شاہ ان کو بھی دمکیہ دی گئی ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی پی او اٹکس سید خالد عمدانی جو ہیں وہ فوری نوٹس لیں اور مسلح افراد کو گرفتار کیا جائے پنجاب میں بلتیاتی الیکشن کی ہوا چلتے ہی چھوٹے بڑے شہروں کی طرح رائیونڈ میں بھی سیاسی اکھاڑا سج گیا بلتیاتی الیکشن کے امیدوار سیاسی کشتی لڑنے کے لئے تیار اس حوالے سے رپورٹ کرے ہیں فہیم اکبر جی بلکل پنجاب میں بلتیاتی الیکشن کا اعلان ہوتے ہی رائیونڈ میں بھی سیاسی اکھاڑا سج گیا ایک طرف سیاستدان سیاسی کشتی کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں وہی دوسری طرف عوام اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لئے کٹ کروا رہے ہیں رائیونڈ میں عوامی خدمت کے نام سے پہچانے جانے والا ساجد لیاقت منہ پرنس نامی نوجوان سیاست کے میدان میں ابر کر سامنے آ رہا ہے گزشتہ روز رائیونڈ کے علاقہ محلہ برہانپورا کی عوام نے ساجد لیاقت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لئے ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک جلسہ کی شکل افتیار کر گیا ریپورٹ فہیم اکبر سندو رائیونڈ ایک ہی نعرہ ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندو زہیفوں سے محبت کرنا انشاءاللہ اللہ پاک نے عزت دی اسی نعرے پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ جو بند کمرے میں سیاست خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں ایڈیشنل ایسے چو اشتیاغ باجوا کی جرائیم پیشہ اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ریپورٹ کریں شیخ عمید الدین حاکم خانپور ثانی سیٹی ایڈیشنل ایسے چو اشتیاغ باجوا کی جرائیم پیشہ اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری مخبر کی اطلاع پر حکڑہ بستی فاٹک کے قریب ملزم فاروق احمد سے پانسو دس گرام چرس برامت ایسے اشتیاغ باجوا کی میڈیا سے گفتگو ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر آٹھ سو ستانوے بٹا بیس باجرم نو بی درش کر لیا گیا ایسے اشتیاغ احمد کی ای این این سے گفتگو ایسے چو فقیر حسین کی قیدت میں جرائیم کے خلاف دن رات کوشہ ہے اشتیاغ احمد کی بیڈیا سے گفتگو جرائیم پیشہ اناصر کے خلاف مزید گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے ایسے چو فقیر حسین شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر ای این این نیوز خانپور سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں علاقہ جیٹھا بٹھا ہیٹ تلے والا نہر میں گائے گر گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں نے گائے کو زندہ نکال لیا گائے کے مالک نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا شکریہ دا کیا رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور گئے علاقہ جیٹھا اٹھا ہیٹ تلے والا نہر میں گائے گر گئی تھی جسے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے بڑی محنت کے ساتھ زندہ نکال لیا گائے کے مالک نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا شکریہ دا کیا خانپور باغو باغ سیٹی سکول کے قریب کار کی موٹسیکل کو ٹکر ریسکیو جبکہ دوسرے واقعے میں حادثے کے رتیجے میں خاتون سمیت افراد شدید زخمی ہو گئے حادثہ تیز رفتاری کے بحث پیش آیا ریسکیو زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو خانپور مالا شریف پورا میں زیر تعمیر مکام کی چھت گر گئی چھت گرنے کے باعث ایک شخص کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے شیخ حمید الدین حکم تحصیل ریپورٹر اے این نیوز خانپور رخ کریں گے احسان پور کا جہاں چک ویہا کے محنت کش حضور بخش گوپانگ نے میڈیا کو بتایا کہ اس کی ذاتی جلال گوپانگ نے گزشتہ رو رو کر بات کرتے ہوئے کہ میں غریب اور کمزور ہوں میری ذاتی ساتھ اکڑ ذریعہ راضی باسر سیاسی شخصیات اور کرمینل افراد کے پاس ہے جو پندرہ سال سے قبضہ جمعے بیٹھے ہیں اور مجھے واپس نہیں دیتے جبکہ میرا سب کچھ وزیر پنجاب بیسر رہیم اور خان سے توجہ کا مطالبہ میرا مسئلہ ہے کہ مغریب آدمی میری ساتھ اکڑ زمین موز چک ویاز اللہ رہیم آدمی میری اجری درخواست وزیر آدم صاحب کو ملی بنی اور میری ساتھ اکڑ رکبہ میں کو ہنجر پر طاقت خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں ایم پی اے میا محمد شفیق نے ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد اسسسٹن کمیشنر محمد یوسف چینہ ممبر ہیلتھ کاؤنسل چودری تنویر احمد ایم ایم ایس تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال ڈاکٹر خان وزیر ٹکٹ ہولڈر سیخت عبد الماجد ڈپٹی ڈسٹرک آفیسر ہیلت ڈاکٹر نجیب عالم کے ہمرا خانپور تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال میں مخیر حضرات کے تعاون سے مکمل ہونے والا ڈائیلیس یونٹ کا بقاعدہ افتتا کر دیا ریپورٹ کریں شیخ حمید حاکم خانپور ایم پی میہ محمد شفی ڈیپٹی کمیشنر علی شہداد کمیشنر خانپور محمد یوسف چینہ ممبر ہیلت کونسل چودی دنویر احمد ایم ایم ایس تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال خانپور وزداخ خان مزیز ٹکٹ ہولڈر سیٹ عبد الماجد ڈیپٹی ڈسٹرک آفیسر ہیلت ڈاکٹر نجیب عالم کے ہمرا خان پور تحصیل ہیڈ کورٹر ہسپتال مخیر حضرات کے تعاون سے مکمل ہونے والے ڈیلائیس یونٹ کا باقیدہ افتتائی کر دیا آٹھ بیٹس پر مشتمل ڈیلائیس یونٹ پر ساٹھ لاکھ روپے لاغت سے مشینری خریدی گئی ہے جبکہ روزانہ چوبیس مریض مفت جلائیس کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں رکن زبائی سملی پنجاب میاں محمد شفی نے افتتائی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے کیونکہ یہ دردمند دل رکھنے والوں کا ملک ہے حکومت اور سرکاری سے آراستہ کیا ہے وہ اپنی دینی معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی ضرورت مند اور پریشان حال افراد کی مدد اور معاملت کر کے پاکستان اور اپنی آخرت کو کامیہ بنا رہے ہیں معاشرے کے ایسی طبقات ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیلائسیز یونٹ کی تکمیل میں تعاون کرنے پر وہ خانپور کے مخیر حضرات کے مشکور ہیں اور حکومتی سطح پر اسے بستقبل بنیادوں پر فانٹس کی فرامی کے لیے ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ اپنا کردار ادا کریں گے ڈپٹی کمیشنر علی شہداد نے کہا کہ زلہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں وسائل اور سہولت کی فرامی یقینی بنانے کے لیے تمام امور کی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں متلکہ آثارٹیز کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں تاکہ اس زلے کی عوام کو بہتری صحت اور سہولیت مفت میسر ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ خانپور ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈیلائیسز یونٹ کی تکمیل میں تامن کرنے والے مخیر حضرات کے جذبے انسانی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور شعبہ صحت کی ترقی کے لیے حکومتی عملی طور پر کوشش ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال خانپور ڈیلائیسز یونٹ مریضوں کو مفت ڈیلائیسز کی سہولت برقرار رکھنے کے لیے وہ متلقہ فورم پر ٹی ایچ کیو خانپور کو فانڈ بال جاری رکھنے کی ضرورت پر دور دیا انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشٹر مومہ یوسف چھینہ کو ہدایت کی کہ وہ تسلسل کے ساتھ کی ایچ کیو ہسپتال خانپور سمیت دیگر سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کر کے طبی سہولیت کی دستیابی کو یقینی بنائیں اس موقع پر پی ٹی اے کی ٹکٹ ہولڈر سیٹس عبدال ماجد جلائسز کی تعمیر میں تامن کرنے والے مخیر حضرات چودری تنویر ایمر ڈاکٹر تارک شاہد و دیگر موجود تھے ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال خانپور ڈاکٹر خان وزیر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گلائسز یونٹ گلشتہ سات ماہ سے فنکشنل میں ہے اور رزانہ اس میں چوبیس مریضوں کے مفت گلائسز کیے جا رہے ہیں جس کے اخراجات مخیر حضرات برداشت کر رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر مہمانان خصوصی اور گلائسز یونٹ کی تکمیل میں تامن کرنے والے مخیر حضرات کو شیل بھی دیں اور شکریہ ادا کیا شیخ حمید الدین حکم تحصیل روبورٹر اے این این نیوز خانپور رخ کریں گے جام نواز علی کا جہاں آج صبح تقریبا نو بجے ملزم میوں نے گھرے لو تنازے کا دوران مشتہل ہو کر اپنی زوجہ اور نو سالہ بچے کا موت کے گھاٹ اتار دیا ریپورٹ کرے ہیں احسان بلوج خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں شہر کے گنجان آباد علاقے اقبال کالونی میں ڈاکو کی جانب سے دن دہارے ڈکیتی کی واردات تلائی زیورات لاکھوں روپے نکت اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے ریپورٹ کریں علی تھائیم ٹنڈو آدم شہر کے علاقے اقبال کالونی میں دن جہاڑے پانچ نامعلوم مسلح ڈاکو نے گھر کے مالکان کو یرگمال بنا کر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو کی جانب سے محمد رفیق سنار کے گھر میں داخل ہو کر پولیس کی کے پہن کر گھر میں داخل ہوئے اور اہل اکانہ دویرگمال بنا کر بائیس تولہ سونہ پچاس تولہ چاندی ساڑھے چار لاکھ روپے نگت ایک راڈو گھڑی پانچ موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے مسلح فراد بے خوف خطر گھر میں بڑے سکون سے آدھے گھنٹے تک کاروائی کرتے رہے واقعے کے بعد ڈی ایس دی واپس کرائی جائے اور ڈاکوں کو فوری طور پر گھر سارت گیا جائے خبر نگر سے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب لین ہے اسی کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان